ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ہاپ اول اف یو آپ فائن ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیاس لاؤنج آج میں بنائی ہوں بہت ہی مزے کے بلکل بزار جیسے دہیولے جو کہ آپ بہت ہیسی گھر میں ریڈی کر سکتے ہیں اور رمضان میں اس ریسپی کو بنائیں اور بہت انجوائے کریں اور بزار کے دہیولے آپ بلکل بھول جائیں گے ایک بار اس کو ٹائے ضرور کریں تو چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں بوندی آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی لے لیں اور اس میں یہ بوائل پانی میں ہٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو جلدی ہو تو آپ بوائل پانی ہٹ کریں تاکہ بہت جلدی وہ سوپٹ ہو جاتی ہے within 15 to 20 minutes یہ آپ کی ہو جائیں گی اور یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کا آلو جو تھا اس کو کٹ لیا تھا اور اس کو میں آپ بوائل ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں جیسے یہ بوائل ہو جائے گا میں اس کو اتار لوں گی یہاں پہ میں چیک کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اچھے سے گل چکے اور اب اس کو ہم سٹین کر لیں گے پانی اس کا نکال دیں گے اس سے کہ سر کر کے میں نے اس کو کر لیا جی اب اس کو تھوڑی دے کے لیے میں چھوڑوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ ایک بڑا پاول میں نے لیا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی بوندی چیز کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا آدھے گھنٹا پہلے سے اور اب یہ سوفٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بھی تھنڈے ہو چکے ہیں اور ان کو بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر دیئے اب میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں یوگرٹ یوگرٹ جس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں ٹرائے کیجئے گا کہ یوگرٹ آپ کے پاس ٹھیک کر یوگرٹ اور بہت پتلا والا یوگرٹ اور ساتھ ہی انین یہاں میں نے ایڈ کر ہی ون ٹی سپون اجوائن ون ٹی سپون سابت سیرا ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر اسی سٹیج پہ میں ایڈ کر ہی ہوں چٹنی مکس کیا ہوا تھوڑا سا دہی جس کو میں نے الائدہ سے چٹنی مکس کر لی تھی اور اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اور اگر آپ بزار سے لے کے کبھی بھی دہی بھلے کھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ سرور بیچ پہ ایڈ کی ہوتا ہے دہی اور ہری میچ کی چٹنی اور ساتھ ہی اس میں جائے گی ہملی کی چٹنی ہملی اور آلو بخارے کی کھٹی میتھی چٹنی بہت ہی سبترس اس کا فلیور آتا ہے ٹو ٹی بل سپون یہاں پہ میں نے ایڈ کی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں ایک بار اس کو ہم مکس کریں گے اور پھر اس کی ہم ٹوپنگ کی طرف چلیں گے جی آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مکسنگ ہو چکی ہے اب اگین ہم اس کی ٹوپنگ کریں گے یہاں پہ میں تھوڑی سی فریش کریم ایڈ کری ہوں اور یاد رہے کہ فریش کریم یہاں پہ ہم ایڈ کریں گے جس میں جو سالٹی ہوتی ہے سویٹ نہیں ہوتی ساتھ اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاوڈر اور تھوڑی سی کٹی ہوئی بن گو بھی بن گو بھی کو بہت بری کٹی گا اور پھر واش کر کے اس کو ایڈ کیجئے گا بہت ہی زبدس ہی لگتا ہے تھوڑا سا میں نے انین بھی ایڈ کیے اور ساتھ ہی یہاں بھی میں ایڈ کری ہوں خودینے کے پتے بہت اچھی اس کی خوشبو بھی آتی ہے اور بہت زبدس ہی اس کا فلیور آتا ہے اور دیکھنے میں بھی بہت زبدس لگتا ہے اور لاسٹ پہ یہاں پہ جاری ہے وہی ایمنی کی چٹنی جو ابھی میں نے تھوڑی دے پہلے ایڈ کی تھی ٹوپنگ پہ ضرور ایڈ کیجئے گا بہت ہی اس کی اچھی لگتا ہے اور فائنلی یہاں پہ میں ایڈ گئی ہوں پاپڑی پاپڑی کو آپ ضرور شامن کیجئے گا بہت زبدس اس کا ہوتا ہے فلیور ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے وغیر جو ہیں دہی بھلے ہمارے بلکل کمپلیٹ نہیں ہوتے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائنلی ہماری ریس پہ رہی ہو چونکہ بہت زبدس یہ بنتی ہے اس کو رمضان میں صورت ٹرائے کیجئے گا اپنی فرسٹ افطاری اسی کے ساتھ کمپلیٹ کیجئے گا اور یہاں پہ مجھے دیجئے گا اجازت بہت ساری دعاوں اور تمناوں کے ساتھ اللہ حافظ